ایک بڑی خبر آ رہی ہے گجرات سے گجرات کانگریس نے ایک بڑا اعلان کیا ہے ہارتک پٹیل کو کانگریس نے ویدان سبا کے ٹکٹ آفر کی ہے الپیشت ہاکور جگنیش میوانی کو بھی ٹکٹ آفر کی گئی ہے گجرات کانگریس پرمک بھرت سولنکی نے یہ اعلان کیا ہے ہاکور اور او بی سی سماج میں تینوں کی اچھی پکڑ ہے کانگریس کے لیے خاص طور پر اس لیے بہت ضروری ہو جاتا کیونکہ ان کے پاس کوئی فیس نہیں ہے اور ان تینوں کے اگر بات کی جائے تو ان کی اچھی خاصی پکڑ ہے اپنے اپنے کشیتروں میں ہاکور اور او بی سی پچھلے ڈیڑھ سے دو سال سے یہ تینوں نیتا ہے ان میں اچھی پیٹ جمع چکے ہیں الگ الگ آندولن کر کے ہارتک پٹیل کے بات کرے تو وہ پٹیل آرکشن آندولن مانگتے ہیں الپیشت ہاکور کی بات کرے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری سماج کو انیہی ہوا ہے اور جگنیش میوانی یہ کہہ کر آندولن گجرات میں کرتے ہیں کہ دلیتوں کو یہاں سب سے بڑا انیہی ہوا ہے تو یہ تینوں تین نیتا ہے وہ نون پولیٹیکل فیس ہے لوگوں میں اچھی کچھ پیٹ رکھتے ہیں خاص کر اپنی کمیونیٹی میں اچھی پیٹ رکھتے ہیں اور اسی لیے بجرات کونگریس نے سب سے بڑا اعلان کر دیا کہ اگر آپ تینوں لوگ کونگریس کے چند پر چناؤ لڑنا چاہے تو آپ کا سواگت ہے اور ہمیں تو ستر یہاں تک بتاتے ہیں کہ آردک پٹیل نے کونگریس کا سمجھ سے ایک بہت بڑی اوفر رکھتی ہے کہ ہمیں 182 میں سے 52 سیٹ پر ہم جو چاہے وہ کنڈیڈیٹ کھڑا کیجئے چاہاں پر پٹیل بہولک ووٹر ہے تو اگر کونگریس بھی آ سبنجس میں ہے کہ اتنی ساری سیٹ ان کو دی جائے کی نہیں لیکن پھول ملا کر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ تینوں نیتا کونگریس کے چند پر آ جاتے ہیں تو بھارتی جنتا پارٹی کے لیے چناؤتی اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ تینوں نون پولیٹیکل فیس ہے پھارتی جنتا پارٹی کے لیے چھلا پھوڑا انٹی انکممنٹسی ہے نریندر موڈی اس بار ڈائریکٹ پانٹیس نہیں کر رہے ہیں پھارتی جنتا پارٹی کے پاس نریندر موڈی جیسا کوئی بڑا فیس نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہیں وہ بی جے بی کے اگیس میں جاتے ہیں لیکن کونگریس کا بھی یہی حال ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی بڑا چہرہ نہیں ہے ایسے میں اگر یہ تینوں لوگ کونگریس کی آفر سوکار کرتے ہوئے میدان میں اترتے ہیں یا تو اپنے آدمیوں کو میدان میں اترتے ہیں تو یہ بہت بڑا یوتن ہوگا گجرات پولیٹیکس میں اور کونگریس سے وہ یہاں سے تھوڑی گین کرے گی یہ کہہ سکتے ہیں حالانکہ بی جے پی بھی کمر کس رہی ہے اور آج سے ان کی پارلیمنٹری بورڈ کی بے چھک گجرات میں مل رہی ہے اور وہ کس کو چناؤ میں ٹکٹ دینا ہے کس کو اتارنا ہے ان کی پرکریہ آج سے آٹھ دن تک وہ لگا ترجاری رکھے گی چلیے بہت شکریہ آپ کا کہتن اس تمام جانکاری کے لیے تو کجرات کونگریس میں کیا جان پھوکے گی ان تینوں چہروں کو آنے کے بعد یہ دیکھنے والی بات ہوگی